کشمیر میں آتنگ فیلانہ کے لیے پاکستان کس طرح سے آتنگبادی بھیج رہا ہے اس کا ثبوت خود جیش محمد کے سرگنا مولانا مسود ازر نے دے دیا جب اس کے کتھت آجیو بیان میں اس کے بھتیجے کی موت کو شہادت قرار دیا گیا منگل بار کی رات کو ترال میں ہوئی مدھر میں سرکشبل نے مسود ازر کی بھتیجے اسمان ابراہیم کو مار گرائے تھا اسمان جیش کے سپائنر سیل یعنی گھات لگا کر حملہ کرنے والے نشانباز آتنگیوں کے سیل کا ڈپٹی چیف تھا اپنے عجیو بیان میں مسود ازر نے صاف صاف مانا کی اسمان نے کشمیر میں گھسپیٹ کی تھی بہت ہی پیارے بیٹے بہت ہی پیارے بتیجے اسمان ابراہیم کی شہادت قبول فرمائے اگر کوئی خوش نصیب انسان زندگی پاتا ہے تو اس پر رشک آتا ہے زندگی بھی معمولی نہیں بہت عالی افضل حقیقی اور عیش سے بھری ہوئی زندگی پیارے بیٹے اسمان ابراہیم کو یہ زندگی مبارک ہو پیارہ بتیجہ اسمان ابراہیم اٹھارہ سال کا مثالی بہادر اللہ تعالیٰ کا شیر اور ماہر سنائے پر اسمان کا کشمیر جانا غیر ملکی مداخلت نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی